ریڈیو صدای خوریت جمہور کشمیر آپ سے مخاطبہ محمد تاریخ اپ ڈیٹس کے ساتھ مقبوضہ کشمیر میں تینات بھارتی دشت گرد پوجو نے مزید دو کشمیری نوجوان شہید کیے ہیں مذکورہ نوجوانوں کو آج وسط کشمیر کے رمبیر گرد پنزی نارا علاقے میں ایک تلاشی آپریشن کے دوران شہید کیا گیا ہے اسے قبل علاقے میں ایک بھارتی پوجی گولی لگنے سے شدید زخمی ہو گیا ہے مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے غیر قانونی تسلط اور یہاں کی جگرافیائی حیثت بدلنے کی کوششوں کے خلاف گزشتہ روز مکمل حرطال کی گئی کل جماعتی خوریت کانفرنس کی اپیل پر خونے والی حرطال کے دوران احتجاج اور مظہری کیے گئے جبکہ نماز مغرب سے عشاء تک اہل کشمیر نے بھارت کے خلاف مکمل بلیک آؤٹ کیا پاکستانی سینٹ نے مقبوضہ کشمیر میں دکترانی ملت کی سربراہ آئیسہ اندرابی اور دیگر کشمیری نظر بندوں کے ساتھ ازہری اگجیتی کے لیے ایک قرارداد منظور کی قرارداد میں کہا گیا کہ پاکستانی سینٹ مقبوضہ کشمیر میں آئیسہ اندرابی کی تحار جیل میں غیر قانونی حراست اور انہیں آئسولیشن کی سزا دینے کی سکت مذہمت کرتا ہے پاکستان کے وفاقی وزراء سینٹر شبلی فراز اور سید افقر امام نے کہا ہے کہ بھارت گزشتہ کئی دہائیوں سے کشمیریوں کے حقیق خودی ارائدت کو دبانے کی کوششیں کر رہا ہے وہ اسلام آباد میں مقبوضہ کشمیر محاصرے میں ہیں کہ انوان سے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے سیمینار سے صدر آزاد کشمیر سردار مسعود خار نے خطاب کرتے ہوئے کشمیریوں اور بیروں ملک مقیم پاکستانیوں پر ظہر دیا تاکہ وہ تباہم عالمی فارمز پر مسئل کشمیر اجاگر کرنے کے لیے اپنی کوششیں تیز کریں مقبوضہ کشمیر میں قابض بھارتی انتظامین کرونا وائرس کی وباکی آرڈ میں 29 جولائی تک سخت لاگ ڈاؤن نافذ کر رکھا ہے دوسری جانی مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے مظالم اور طویل لاگ ڈاؤن کے نتیجے میں کالین بنانے والوں کا مستقبل بھی دعاپ پر لگ گیا کالین بنانی کی پوری سنت تباہی کا شکار ہو گئی ہے اپڈیرز ختم ہوئے ہیں نرندر مودی کی سربراہی میں قائم بھارتی فستائی حکومت نے گزشتہ سال پانچ اگست کو یک طرفہ فیصلے کے طور پر کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر کے اسے نئی دہلی کے زیر انتظام دو علاقوں میں تقسیم کر دیا بعد ازاں عوامی ردی عمل سے بچنے کے لیے لاگ ڈاؤن کریک ڈاؤن اندہ دھند گرفتاریاں نوجوانوں کا قتل عام بھارتی مکار حکومت کشمیر میں آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے لیے بڑے پیمانے پر اقدمات کر رہی ہے جس کے تحت اس نے روان برس مئی سے 32 ہزار غیر کشمیریوں کو ڈومیسائل سٹیفکیٹ کا اجرا کیا جبکہ غیریاستی باشندوں اور بھارتی فوجیوں کے لیے پہلے مرحلے میں مختلف مقامات پر دو لاکھ سے زائد گروں کی تعمیر جاری ہے بھارت اسرائیلی طرز پر کشمیریوں سے ان کی زمینیں چھیننے میں مصروف ہے دوسری طرف حوریت کانفرانس کی نصف سے زیادہ قیادت اور کارکنان کو پابند سلاسل کر دیا گیا ہے جن میں خواتین کی ایک بڑی تعداد شامل ہے جبکہ دخترانی ملت کی سربراہ آسیہ اندرابی نائدہ نصرین اور فہمیدہ صوفی کو تہار جیل کے سزا وارد میں منتقل کر کے شدید عذیتیں دی جا رہی ہیں بھارتی مقار و ایار حکومت یہ تمام گناونے اقدامات اس لیے کر رہی ہے تاکہ کشمیریوں کو ڈرادہ مکا کر آپ نے موقف سے دستبردار کیا جائے لیکن یہ مقار حکومت کی بول ہے ان تعدیبی حربوں کے ذریعے غیور آزادی پسند کشمیریوں کو کسی بھی صورت میں آپ نے مسلمہ حق سے دستبردار نہیں کیا جا سکے گا